کیٹیگری کیا ہوتی ہے؟ پروڈکٹ ہنٹنگ میں کیٹیگری کتنی امپورٹنٹ ہے اور جب آپ ایمازون پہ کسی پروڈکٹ کی ہنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور تب آپ کیٹیگری کو کہاں سے چیک کرتے ہیں؟ اگر آپ پروڈکٹ کو لسٹ کرتے ہوئے غلط کیٹیگری سیلیک کرتے ہیں تب آپ کی سیل پہ کتنا برا اثر پرتا ہے؟ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہ ویڈیو کو ڈیٹیل سے مکمل دیکھئے گا تو آج میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے سب سے بڑے فری لانسنگ ایک آمرس اور آنائن الوین کے چینل البارزان پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہم نے ان پروڈکٹ ہنٹنگ میں ایسن پہ بات کی نمبر آف ریوز پہ بات کی پرائز پہ بات کی ریٹنگ پہ بات کی ہم نے ایف بی اے ایف بی اے پہ بات کی کیا اس پروڈکٹ کو وہ برینڈ سیل کر رہا ہے برینڈ ان ہے یا اٹھ ہے ایمازون ان ہے یا اٹھ ہے ڈیمنشن پہ بات کی ہم نے اس کے ویٹ پہ بات کی بی ایسر پہ بات کی اور آج ہم مینول پروڈکٹ ہنٹنگ کی بڑی امپورٹنٹ ویڈیو کہ آپ کے لیے کسی پروڈکٹ کی کیٹیگری کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے ایمازون پہ جب آپ کسی پروڈکٹ کی ہنٹنگ کرتے ہیں تب اس کی پروڈکٹ کی کیسے چیک کرتے ہیں اور اس کو اپنی کرائیٹیریہ شیٹ میں کیسے پوٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کسی پروڈکٹ کی غلط کیٹیگری سیلٹ کر لیتے ہیں تب آپ کی سیل پہ کیسا اثر پڑتا ہے اور کیا آپ کے پاس اتنی بڑی اوٹھارٹی ہے کہ آپ ایمازون پہ ہر ایک کیٹیگری کی پروڈکٹ اپلوڈ کر سکیں یا پھر کچھ ایسی کیٹیگریز ہیں جن کی آپ پروڈکٹ اپلوڈ نہیں کر سکتے یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آج کی جو ویڈیو ہے نا یہ ساری ویڈیوز کی ایک سمری کی صورت میں آئے گی یہ ساری ویڈیوز کو کلوز کرتی جائے گی کہ آئینڈ پہ جب آپ کسی پروڈکٹ کو لسٹ کرتے ہیں غلط کیٹیگری سیلٹ کر لیتے ہیں تب آپ کے ساتھ سیلنگ پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے تو ٹائم کو ضائع کیے بغیر میں آپ سے یہ کہتا ہے چلوں کہ اگر آپ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کا کوئی کوئیسٹن ہو آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کچھ فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو آپ موبائل سامنے رکھ کے ویڈیوز بنائیے اور بتائیے کہ آپ نے کونسی ویڈیو دیکھی کونسا آپ کا سوال ہے کیا آپ فیڈبیک آپ دینا چاہ رہے ہیں اور ویڈیو بنانے کے بعد آپ ہمارے اس نمبر 03476406161 پہ آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں تو آج یہ پریکٹیکلی آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کسی پراؤڈٹ کی کیٹیگری کیسے چیک کرنی ہے اور اس پراؤڈٹ کی کیٹیگری کا آپ کی سیل کے اوپر کتنا فرق پڑتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایمازون کو اوپن کرتا ہوں میرے سامنے یہ ایمازون اوپن ہے اور ہمارے کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو کہ ڈریکٹلی ایمازون کو اوپن نہیں کر سکتے کیونکہ بگنر ہے نا ہمارے بہت سارے جو سبسکرائبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایمازون کا پتہ ہی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہم آپ سے ہزاروں پہ فیس نہیں لیتے ہم آپ سے ہزاروں فیس چارج کرنے کی بات نہیں کرتے ہم تو صرف ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ جتنا جلدی سیکھ سکتے ہیں جتنا اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں آپ سیکھیں اور جیسے آپ سیکھنا چاہتے ہیں آپ ویسے سیکھیں ہم آپ کے لیے ویسے ہی ویڈیو بنائیں گے تو میں بڑے ایک زیرو لیول سے آپ کے سامنے ایمازون کو اوپن کرتا ہوں تاکہ آپ جب اوپن کریں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو یہ میں گوگل پہ ایمازون لکھتا ہوں ایمازون میں نے لکھا اور میرے سامنے ایمازون ڈاٹ کام آ چکا ہے اور میرے سامنے اس وقت ایک لسٹ لمبی اوپن ہو رہی ہے کچھ ویب شیٹ کی ٹاپ ایمازون ڈاٹ کام میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور میرے سامنے یہ ایمازون اوپن ہو جکا ہے ہمیشہ میں ہول شیل کی بات کرتے ہو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی مارکٹ میں کسی پروڈک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی پروڈک کو آپ ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ جو اس کی مارکٹ پلیس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ اس وقت کتاب USA کی مارکٹ میں پروڈک کی ہنٹنگ کر رہے ہیں یاد رکھئے گا جب آپ USA کی مارکٹ میں ہیں تو یہاں پہ USA ہی آنا چاہیے اور جب آپ UK کی مارکٹ میں ہیں جیپین کی مارکٹ ہیں یا آپ کسی اور مارکٹ پلیس میں ہیں تو یہاں پہ اس مارکٹ پلیس کا انڈیکیشن ہونا ضروری ہے مارکٹ پلیس میں ایک سے دوسری مارکٹ میں کیسے جاتے ہیں یہ سب کچھ ہمیں ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں آپ یہ ویڈیو کی سیریز کو پورا دیکھئے گا یقیناً آپ کی سمجھ میں سارے کیسٹن کے آنثر آتے جائیں گے تو آئیے چلتے ہیں کسی پروڈک کا نام لکھنے کے بعد اس کی کیٹیگریز کو کہاں سے دیکھتے ہیں اور اپنی کرائیٹیریہ شیٹ میں کیسے پڑ کرتے ہیں دوستو یہاں پہ میں کچن ٹاولز لکھتا ہوں اور کچن ٹاولز میرے سامنے ہیں یہاں میں آپ کے سامنے اوپن کروں گا اور اس کی میں کیٹیگری آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ آپ نے کسی پروڈک کی کیٹیگری کیسے دیکھنی ہے اس پہ یہ پروڈک میرے سامنے ہے اور میں تھوڑا سا ڈاؤن موو کرتا ہوں نیچے موو کرتے کرتے میرے سامنے اس پروڈک کی جب پروڈک ڈیٹیلز آئیں گی تو آپ وہاں پہ دیکھئے گا کہ وہاں پہ آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز سامنے آ چکی ہے دوستو پروڈک انفرمیشن اس وقت میرے سامنے ہے یہ کرسر جب آپ دیکھیں گے جہاں یہ میرا کرسر موو کر رہا ہے یہ پیکٹ ڈیمنشن ہے آئٹم ویٹ ہے مینفیکچرر کا نام ہے ایسن بھی ہے ایسن کیا ہوتا ہے کتنی امپورٹنس ہے یہ آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں جب ہم نے اس کی ہنٹنگ کی بات کی تھی تو ایسن کے بارے میں ہم نے ویڈیوز بڑے ارلی ڈیز میں وہ ہم نے بنا لی تھی اس کے بعد کسٹمر ریویوز ہیں اس پہ بھی بات ہو چکی ہے ہم نے ریٹنگ بات کر لی ہے نمبر آف ریویوز بات کر لی ہے بیسٹ سیلر رینک پہ بھی بات ہو چکی ہے اس بیسٹ سیلر رینک کو جب ہم نے ڈسکس کیا تھا ویڈیو نمبر ٹوئنٹی فائیو میں تو اس کے ساتھ ہم نے تھوڑی شئی کیٹیگری پہ بات کی تھی لیکن آج ہم پرٹیکلرلی کیٹیگری پہ بات کریں گے کیونکہ آج ہماری مین کٹیگری پہ بات ہوگی اس کے ساتھ جو اس کی سب کٹیگریز ہیں ان پہ بھی بات ہوگی تو یہاں پہ بیسٹ سیلر رینک میں یہاں پہ آپ دیکھیں ون سکسٹی ایک اس کا بیسٹ سیلر رینک ہے اور اس کا کٹیگری ہے کچن اینڈ ڈائننگ اس کو ذرا گور سے سمجھئے گا کہ اس کا جو نمبر آف بی ایس آر ہے ون سکسٹی ایٹ کس میں ہے کچن اینڈ ڈائننگ میں جبکہ آپ ذرا تھوڑا سا ڈاؤن موو کریں تو نیچے ہے نمبر ون پہلے اوپر آپ نے دیکھا کہ نمبر ون سکسٹی ایٹ ہے ایک سو اٹھ سٹ نمبر اس کا بی ایس آر ہے کچن اینڈ ڈائننگ کی کٹیگری میں اور جب آپ نیچے دیکھو گے تو یہ نمبر ون پہ ہے کچن لائنن میں کچن لائنن سٹ میں یہ نمبر ون پہ ہے اور نمبر تھری میں ہے ان ڈش کلوز اینڈ ڈش ٹولز تو یہاں پہ دوستو یہ جو پروڈکٹ ہے اس وقت تین کٹیگریز میں لائنس کر رہی ہے یہاں پہ ایک بڑی چیز کلیر ہو گئی یہ آپ کو میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ایک ہی کٹیگری میں ہم لسٹ کریں ایک پروڈکٹ ہم ایک کٹیگری میں لسٹ نہیں کر سکتے ایک پروڈکٹ ہم ملٹیپل کٹیگریز میں بھی لسٹ کر سکتے ہیں اور جتنی کٹیگری میں ہم لسٹ کریں گے اتنی ہی کیٹیگری میں ایمازون ہمیں اس کا بی ایس 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 ا اور جبکہ dish cloths and dish towels میں اس کا BSR number 3 ہے تو یہاں سے دو تین چیزیں clear ہوتی ہیں number 1 کہ جب ایک product آپ list کرتے ہیں تو آپ ایک category میں list نہیں کرتے آپ اس کو multiple category میں list کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے جو آپ کے ذہن میں آئے گا یقین ہے آپ comment میں پوچھیں گے لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری ایک product اس کا BSR 168 آ رہا ہے same time اسی product کا BSR 1 بھی آ رہا ہے same time اسی product کا BSR 3 بھی آ رہا ہے دوستو یاد رکھیے گا جو اس کا 168 ہے یہ اس کی main category میں ہے جس کو kitchen and dining کی بات کر رہے ہیں جبکہ بعد میں جو اس کی kitchen and lining sets آ رہی ہے یہ اس کی particular category ہے یہ اس کی precise category ہے یہ اس کی خاص category میں list کی گئی ہے اور تیسے number پہ dish cloths and dish towels میں اس کا BSR number 3 ہے تو جتنے category میں یہ list ہوگا اسی حساب سے Amazon آپ اس کو BSR دکھاتا جائے گا لیکن جو اس کا main BSR ہوگا جو اس کی main category ہوگی سب سے پہلے اسی کا ہی BSR سامنے آئے گا اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو main BSR جو پہلا BSR ہمارے سامنے آئے گا جیسے کہ یہاں پہ 168 ہے اسی 168 کو ہم اپنے اس جو sheet ہے ہماری اس میں ہم اس کو add کریں گے اس میں ہم اس کو list کریں گے تاکہ جب ہم product کی proper hunting کریں تو ہم وہاں پہ اسی کو دیکھیں جو ہمارا main BSR ہے تو دوستو یہاں پہ میں اس sheet کو open کرتا ہوں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں پہ ہم نے اس کو add کرنا ہے جی دوستو یہ ہمارے سامنے ہمارا criteria sheet ہے اس میں ہم نے باقی ساری چیزوں پر بات کر لی ہے آج ہم نے بات کرنی تھی اس کی category پہ تو آج ہم category آپ کے سامنے دیکھیں گے اور اس کے ساتھ BSR پہ بات ہو چکی ہے کل ہم نے آپ کو BSR پہ کافی detail میں بات کی تھی ویڈیو نمبر 25 میں ہم نے بات کی تھی ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو اس وقت اس کی category ہے kitchen and dining میں اس کا BSR 168 ہے تو میں یہاں پہ اس کی جو category لکھوں گا kitchen and dining ہی لکھوں گا اور kitchen and dining کو دوستو میں نے یہاں سے copy کیا اور یہاں پہ میں نے اپنی sheet میں میں نے اس کو paste کر دیا یہ دیکھیں دوستو میں یہاں پہ paste کر رہا ہوں یہ میرا پہلا کام مکمل ہو چکا ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے کسی product کی category کہاں سے دیکھنی ہے اور اس category کو اپنے sheet میں کیسے put کرنا ہے اب یہ تو کوئی بڑا کام تو نہیں ہے نا آپ اس sheet میں آپ اپنی category کو copy کرتے ہیں اور اپنی sheet میں put کر دیتے ہیں یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے لیکن important بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہم نے جو اپنی product دیکھی اس کی تین category سامنے آ رہی تھی اس کی جو main category تھی وہ kitchen and dining تھی اس کے بعد اس کی اور بھی سب category تھی kitchen lining and sets میں اور تیسری بھی category تھی جس کو dish clauses and dish stalls کہا جاتا تھا لیکن ہم نے صرف ایک category وہاں پہ لکھنی تھی اپنی جو sheet ہے ہماری ہماری جو criteria sheet ہے اس میں ہم نے صرف ایک category لکھنی تھی جیسے کہ یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے kitchen and dining کو لکھا ہے اور یاد رکھی گا category اور bsr دونوں آپس میں ایک ہی ساتھ کام کرتے ہیں تو احتیاط کے طور پر میں یہاں پہ اس کا bsr بھی نوڈ کر دیتا ہوں کیونکہ جب آپ category لکھیں گے ساتھ bsr لازمی ہوتا ہے اب دو سے important بات یہ ہے کہ آج category پہ ہم نے اتنی details سے بات کیوں کی کل ہم نے جب اس سے پہلے bsr کی ویڈیوز بنائی تھی اس میں ہم نے details سے bsr میں بات کی تھی ساتھ ہم نے category کے بارے میں بات کی تھی لیکن important بات یہ ہے کہ کل ہم نے category پہ بارے میں اتنی بات کرنے کے باوجود آج ہم ایک نئی ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارے دوستوں کو یہ نہیں پتا کہ category کتنی important ہے ذرا اس بات کو سمجھئے گا category کو آپ کو ایک example کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ فرض کریں آپ بہت ایک بڑے shopping mall میں ہیں جیسا کہ یہ ایک amazon ہے یہ بھی ایک shopping mall کی طرح ہے یہاں پہ different shops ہیں الگ الگ طرح کہ یہاں پہ products ہیں آپ کو ایک practical example لیتا ہوں آباد میں ایک shopping mall ہے گجرات میں ہے گجران والا میں ہے آپ ایک بہت بڑے shopping mall میں جاتے ہیں اور وہاں پہ اس کے الگ الگ جو ہے اس کے ایک خانے بنے ہوئے ہیں الگ الگ اس کے parts بنے ہوئے ہیں الگ الگ اس کے shops بنی ہوئے ہیں اور ان shops میں ایک ہی طرح کی products ہوتی ہیں مثال کے طور پر جو ہماری پہلی دس shops ہیں دس shops کا جو پہلا حصہ ہے وہاں پہ گروسٹری کی product ہیں اور اس کے بعد آگے جائیں تو اگلی جو 10 shops ہیں دس shops ہیں وہاں پہ ہمارے پاس toys ہیں اس کے بعد جو اگلی دس shops ہیں ان میں ہمارے پاس garments کی product ہیں اس کے بعد جو اگلی دس shops ہیں وہاں پہ ہماری کھانے پینے کی اشیاء ہیں تو ذرا سوچئے گا جب ایک customer گروسٹری کی shops کی طرف آئے گا گروسٹری کے جو market کی طرف آئے گا تو وہاں پہ اس کے mindset میں یہ ہوگا کہ یہاں پہ مجھے گروسٹری ہی خریدنی ہے ذرا سوچئے گا کہ گروسٹری کی جو shops ہیں گروسٹری کے والا جو portion ہے جب وہاں پہ آپ کے toys کی ایک shop ہوگی تو کیا وہاں پہ toys کا customer آئے گا definitely آئے گا تو بہت کم آئے گا مطلب اگر آپ ایک portion گروسٹری کا ہے اور وہاں پہ آپ toys رکھتے ہیں تو toys کی sale کم ہوگی اور اسی طرح کہ toys کا ایک portion رکھا ہوا ایک plaza میں ایک market میں اور وہاں پہ اگر آپ گروسٹری کی product رکھتے ہیں تو definitely وہاں پہ جو customer آئے گا وہ toys کا mindset رکھے آئے گا وہ grocery کا mindset سامنے رکھے گا نہیں آئے گا تو اس لیے یاد رکھئے گے کہ جب آپ online کام کرتے ہیں تب بھی آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے اپنی product کو کس category میں رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کی product کی category کوئی اور ہے اور دوسری طرف آپ نے کسی غلط category میں آپ نے اس کو list کر دیا تب آپ کی sale پہ بہت اثر پڑھ سکتا ہے مطلب آپ کی sale down ہو سکتی ہے اور یہاں پہ تو ہم آتے ہی اپنی sale کو بڑھانے کے لیے ہیں جب ہماری sale نہیں ہوگی تب ہمارے پاس profit کہاں سے آئے گا تو ہم نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی product کی category صحیح select کرنی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ دوستو یہ ہے کہ آپ practical یہاں پہ دیکھیں اس وقت میرے سامنے یہ جتنی بھی product ہیں یہ talls ہیں یہ ہمارے پاس جو talls ہیں یہاں پہ اس کے نیچے آپ دیکھیں بہت ساری ایسی product ہیں جو کہ talls نہیں ہیں لیکن اس سے ملتی جلتی ہیں اور یہاں پہ وہ sale ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمازان کا یہ rule ہے کہ آپ جس category کی product کو تلاش کرتے ہیں اور اس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ملتی جلتی product جو اسی category کی ہوتی ہیں ایمازان خود آپ کو دکھاتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ یہ بھی buy کر سکتے ہیں آپ یہ بھی خرید سکتے ہیں بلکل اسی طرح آپ سوچیں کہ آپ toys یہاں پہ search کر رہے ہیں آپ کے سامنے میں toys کو search کرتا ہوں تاکہ آپ کو clear ہو جائے یہاں پہ میں لکھتا ہوں baby toys اور جب میں یہاں پہ baby toys لکھوں گا اور definitely میرے سامنے baby toys ہی آئیں گے میں یہاں پہ baby toys لکھتا ہوں اور میرے سامنے یہ جو results آئے ہیں دوستو یہ آپ دیکھئے گا یہ تو baby toys ہی ہیں میرے سامنے اور ان میں سے اگر میں کسی ایک کو open کرتا ہوں اور ایک کو open کرنے کے بعد جب میں اس کی category دیکھتا ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھے گیا کہ ایمازان نے خود ہمیں کچھ ایسی products دکھائی ہیں جو اس سے ملتی جلتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمازان ہمیں خود کہہ رہا ہے کہ بھائی جن آپ یہ بھی خرید سکتے ہیں ہم نے search نہیں کیا تھا یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہم نے toys کو دیکھا اس کا 295 اس کا بی ایس آر ہے کس میں toys and games میں toys and games میں اس کا جو بی ایس آر ہے وہ 295 ہے بلکل اسی طرح جیسے ہم نے اس سے پہلے product دیکھی تھی وہ بھی تین category میں آ رہے تھی یہ بھی تین میں آ رہی ہے پہلے اس کی جو مین category ہے وہ toys and games ہے اور دوسری جو اس کی category ہے baby rattles and plush rings اس میں اس کا بی ایس آر 4 ہے اور جبکہ جو pre school toys ہے اس میں اس کا بی ایس آر 200 ہے تو یہاں بھی یہ چیز ہمارے سامنے clear ہو گئی اگر آپ سکرین پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ایک product ہے وہ تین category میں آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے دوستوں search کیا تھا baby toys لیکن یہاں پہ amazon جو ہے وہ ہمیں کچھ اور بھی قسم کے toys دکھا رہا ہے جو کہ دوسرے لوگوں کے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ amazon ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ خرید سکتے ہیں جبکہ ہم نے propolis کو search تو نہیں کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کی product ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ product جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے بھی اس کی category یہی رکھی تھی baby toys and games category رکھی تھی اس لئے تو amazon ہمیں recommend کر رہا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں آپ اس کو buy کریں آپ اس کو خریدیں کیونکہ ان لوگوں کی جو category تھی وہ بالکل exact وہی تھی جو ہونی چاہیے تھی اسی لئے تو جب ہم نے toys لکھا toys کو دیکھا تو amazon بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ یہ toys خرید سکتے ہیں کیونکہ category same ہے اس لئے amazon ہمیں خود recommend کر رہا ہے تو اس لئے دوستو یاد رکھئے گا جب بھی آپ کسی بھی product کو list کریں تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اس کی category کیا رکھنی ہے اور exact اس کی category کیا بنتی ہے اور end پہ میں آپ کو بڑی important چیز بتاتا چلوں کہ ہم ہر category میں اپنی product کو list نہیں کر سکتے ہر category میں اپنی product کو list نہیں کر سکتے کچھ ایسی category ہمارے پاس ہوتی ہیں جو ہمارے لئے restricted ہیں جس کے لئے ہمیں approval کی ضرورت ہے ویسے تو آپ wholesale میں جتنا بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ کو brand سے approval لینا پڑتی ہے لیکن کچھ ایسی categories ہیں جس میں آپ کو کچھ extra work کرنا پڑتا ہے کچھ ایکسا آپ کو permit لینا پڑتے ہیں کچھ ایکسا آپ کو permission لینی پڑتی ہے ان product کو list کرنے کے لیے تو میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں آپ ایک simple سا کام کیجئے گا آپ ذرا google پہ جائیے گا google پہ جا کے آپ میں آپ کے سامنے google کو open کرتا ہوں google پہ جا کے آپ لکھے گا amazon categories amazon product categories جب آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے دوستو overview of categories amazon seller central آپ کے سامنے آ جائے گا یہ بڑا important چیز ہے یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کیونکہ آپ ہمیں ایکسر کہتے ہیں کے سر ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہمیں بہت ساری چیزیں کلیر ہوئی ہماری کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وہ knowledge ہو جو لوگوں کو ہزاروں روپے دینے کے بعد بھی نہیں آتا تو دوستو جی ہم نے overview of categories میں دیکھا میں آپ کو example کے طور پر کچھ categories دکھاتا ہوں تو یہاں پہ کیا ہے کہ product category پہلے نمبر پہ اگر آپ میرا mouse دیکھیں میرا cursor دیکھیں تو product category ہے اس کے بعد condition allowed ہے اس کے بعد approval required ہے پہلا product category سے مراد یہ ہے کہ اس product کی کونسی category ہوگی دوسرا condition allowed اس کی کونسی condition آپ sale کر سکتے ہیں اور تیسرا approval required کہ مطلب اس کی approval کی ضرورت ہے کہ نہیں بیسے تو آپ کو authority letter لینا پڑتا ہے بیسے تو آپ کو wholesale میں approval لینا پڑتا ہے لیکن اس میں جو approval ہوگا وہ آپ نے specially اس brand سے اس maker سے لینا پڑے گا example کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں پہلی category ہے condition کونسی allow ہے new آپ نئی condition sale کر سکتے ہیں اور اس کے بعد approval required no آپ کو کوئی approval نہیں چاہیے جبکہ میں تیسے نمبر پہ جب آتا ہوں کو automotive and power sports automotive and power sports میں جب آتا ہوں تو یہاں پہ وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نئی sale کر سکتے ہیں آپ new sale کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اس کی approval کی بھی ضرورت ہے اس کے بعد آپ کو اس کی approval کی بھی ضرورت ہے جب میں اس کے بعد آتا ہوں baby products میں تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ صرف نئی sale کر سکتے ہیں آپ use sale نہیں کر سکتے اور آپ کو approval کی ضرورت نہیں لیکن کچھ ایسی اس کی سب categories ہیں جن میں آپ کو approval کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے دوستو کہ ہم ہر category کو ایسے ہی sale نہیں کر سکتے ہر category کی نئی چیزیں sale نہیں کر سکتے ہر category کی use چیزیں sale نہیں کر سکتے ہر category کی product کو without approval sale نہیں کر سکتے میں آپ کو strongly recommend کروں گا کہ جب آپ نے اپنی product کی category select کرنی ہے تو آپ اس کی amazon کی guideline ضرور دیکھ لیجئے گا کہ جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ entertainment collectible کو آپ sale کرتے ہیں تو آپ collectible like new نئی کی طرح کی sale کریں گے لیکن اس کے لیے آپ کو approval کی ضرورت ہوگی تو یہ دوستو وہ category سی جو میں نے detail کے ساتھ آپ کے سامنے share کی کہ amazon جس کے بارے میں کہتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو approval کی ضرورت ہے جس کے بارے میں آپ کو approval کی ضرورت نہیں ہے کونسی product آپ نئی sale کر سکتے ہیں اور کونسی product آپ نئی sale نہیں کر سکتے ہیں تو یہ دوستو ہم نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی آپ کے لیے category کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ آپ نے یہ ضرور اس میں سیکھا ہوگا کہ آپ category کو کہاں سے دیکھتے ہیں ایک product کیا ایک ہی category میں list ہوتی ہے یا number of category میں list ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جب آپ ایک product کو number of category میں list کرتے ہیں اور آپ اپنی criteria sheet میں کونسی category کو لکھیں گے main کو لکھیں گے اور fourth پہ ہم نے یہ discuss کیا کہ کیا آپ کے پاس یہ permission ہے کیا آپ کے پاس اتنی authority ہے کہ آپ ہر product کو ہر category میں list کر سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے approve کے طور پر دکھایا کہ آپ کونسی product کو نئی sale کر سکتے ہیں کونسی use sale کر سکتے ہیں اور کس کے لیے آپ کو permission کی ضرورت ہے اور کس کے لیے آپ کو permission کی ضرورت نہیں ہوتی یہ اتھی دوستو آج کی ہماری category کے بارے میں ویڈیو مجھے یقین ہے کہ آپ نے ضرور اس سے سیکھا ہوگا پھر بھی اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ comment میں تو پوچھتے ہی پوچھتے ہیں جس کو ہماری team فوراں سے reply کرتی ہے اس کے باوجود اگر آپ ویڈیوز بنائیں گے سامنے mobile کو رکھیں اور اپنے ویڈیو بنا کے ہمیں بتائیں کہ آپ کا question کیا ہے آپ کا feedback کیا ہے اور اگر آپ send کریں ہمارے اس number پہ 0347 640 6161 پہ تو یہ ہمارے لئے بڑی honor کی بات ہے کیونکہ جو ہمیں ویڈیو send کرے گا ہم اس کے reply میں ویڈیو بنا کے اس کو اپنے چینل کا حصہ بنائیں گے اور دوستو ملتے ہیں اب next ویڈیو میں جس میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی product کی hunting with tool کیسے کر سکتے ہیں نئی جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ tools کے اوپر ہوں گے یہ ہماری ویڈیوز manual product hunting پہ تھی اب ہماری ویڈیوز tools کے اوپر ہوں گی I'm sure کہ آپ نے manual میں بہت کچھ سیکھا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ tools میں بھی آپ بہت کچھ سیکھیں گے